السلام علیکم دستوالگرد ہے سب کا آج کی کلاس میں خواتین و حاضرات امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ شیرت سے ہوں گے جیسے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ پیچھلے کلاس میں ہم نے ناؤن اور اس کے ٹیپس کے بارے میں پڑھاتا اور آج اس ویڈیو میں اس کلاس میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں کیسیز آف ناؤن کیسیز آف ناؤن سے کیا مراد ہے میرا کیسیز آف ناؤن سے مراد ہے کہ ہم ہم نے جو ناؤن پڑھا ہم اس کو کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں وہ کون سے طریقے ہوں گے تو پہلے نمبر بھی ہمارے پاس جو موجود ہے وہ ہے نومینیٹیو اور سبجیکٹیو کیس اس کیس کو آپ دو نام دے سکتے ہو نومینیٹیو اور دوسرا نام ہے سبجیکٹیو اچھا سبجیکٹیو اور نومینیٹیو کا مطلب کیا ہمارے پاس when noun is used as a subject جب آپ ناؤن کو as a subject use کرتے ہو تو ہمارے پاس کون سا کیس ہوگا سبجیکٹیو کیس ہوگا اچھا کیسے دیکھو یہاں پہ میں نے use کیا ہے نومان is a teacher نومان کون ہے نومان is a teacher نومان ایک teacher ہے ایک استاد ہے تو یہاں پہ میں نے جو noun use کیا as a subject use کیا یہ ہمارے پاس noun ہے جس کو میں نے underline کیا اور اس کو میں نے as a subject یہاں پہ use کیا اچھا دوسرے example میں آپ دیکھو میں نے لکھا ہے the boy fell down تو دیکھو boy میں نے لکھا ہے تو as a subject میں نے use کیا دیکھو یہ ہمارے پاس ہے subject یہاں پہ ہمارے پاس ہے یہ verb اور تیچر تیچر ہمارے پاس کیا ہوگا آپ بتاؤ تیچر کیا ہوگا یہاں پہ جو تیچر لکھا ہوا ہے یہ ہمارے پاس ہے سبجک کمپلیمنٹ اب اگر سمجھ میں آرہا ہے سبجک کمپلیمنٹ تو ٹھیک اگر نہیں آرہا تو اس پر میں الگ سے آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ سبجک کمپلیمنٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے ابھی آگے ہم پڑھیں گے سبجک کمپلیمنٹ کا مطلب ہوتا ہے جب آپ کسی چیز کے بارے میں انفرمیشن دے رہا ہو دیکھو میں کس کے بارے میں انفرمیشن دے رہا ہو کہ تیچر کون ہے نومان نومان کون ہے تیچر صحیح تو یہ کیا ہوگا میں سبجک کے بارے میں انفرمیشن دے رہا ہو تو اس کو ہم کہیں گے سبجک کمپلیمنٹ اب میں نے کیا لکھا ہے کہ اب بھائے فیل ڈاؤن تو بھائے ہمارے پاس ناؤن ہے اور اسا سبجک یوز ہوا ہے تو اس کو ہم نے کون سے کیس میں ملیا ہے subjective کیس میں تو اس کے opposite ہمارے پاس دوسرا ہے دوسرا نمبر پر کیا ہے کے اس کے objective کیس تو نام سے صحیح رہے ہیں جب آپ نام کو as an object use کرتے ہیں تو ہمارے پاس وہ کون سا کیس ہوگا objective کیس ہوگا مجھیں آپ کیسے دیکھو یہ ہمارے پاس ہے we subject ہے ہمارے پاس boat یہ verb ہے اور یہ جو new book ہے اس میں جو book ہے ہمارے پاس یہ کیا ہے یہ ہے object یہ subject ہوا یہ verb ہوا یہ object ہوا object ہمارے پاس کیا ہے بوک اور بوک ہمارے پاس کیا ہے ناؤن بوک ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس ہے ناؤن تو ناؤن کو میں نے as a object کیا پر استعمال کیا ہے اس a object use کیا ہے اس کو میں کیا کہہ رہا ہوں objective case دوسرا ایکزمپل دیکھیں آپ they kicked sana دیکھو یہ ہمارے پاس کیا ہوا subject کیک کا verb آیا اور sana object صحیح ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ object ہے یا کیا ہے دیکھو یہاں پر object بھی ہو سکتے ہیں پری پوزیشن بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے ہمیں کیسے پتا چلے گا ہمیں اسے پتا چلے گا اگر کوئی چیز وٹ اگر کوئی چیز وٹ یا وم کو انسر کر رہی ہو تو وہ ہمارے پاس کیا ہوگا وہ ہمارے پاس ہوگا اوبجیکٹ صحیح یہاں پہ میں نے کہا کیا ہوا ہے کہ بوک اور سنا کو ایسا اوبجیکٹ یوز کیا ہے جو کہ ناؤن ہے تو اس لئے میں نے اس کو اوبجیکٹیو کیس میں رکھا ہے اچھا اب اوبجیکٹیو کیس کے ہمارے پاس دو ٹائپس ہے ریڈ میں لیکن اس کو سمجھنا ہے آپ لوگوں نے کہ جو ہمارے پاس نون لیونگ ہوتے ہیں تو ہم ہم ڈیریکٹ اوبجیکٹ کہیں گے صحیح اگر از اوبجیکٹ میں کچھ یوز کر رہا ہوں وہ ہمارے پاس نون لیونگ ہے تو وہ کیا ہوگا ڈیریکٹ اوبجیکٹ ہوگا اور اگر از اوبجیکٹ میں کچھ یوز کر رہا ہوں وہ ہمارے پاس لیونگ ہے تو ہمارے پاس کیا ہوگا indirect ہوگا indirect living اور direct میں ہمارے پاس کیا آیا non-living اچھا example میں آپ دیکھو گے تو آپ کو پتا چل جائے گا اچھا types of objective case میں ہمارے پاس پہلے نمبر پہ ہے dative dative کا مطلب کیا ہے when a noun is used as an indirect object جب ہم noun کو as an indirect object use کرتے ہیں اب indirect کا مطلب کیا یہ ہمارے پاس living ہوگا دیکھو یہاں پہ پہلے example میں کیا ہے ہمارے پاس they gave asim abbeck انہوں نے asim کو beg دیا اچھا یہاں پہ دیکھو یہ ہمارے پاس ہے living صحیح اور جو non-living ہوگا اس کے لئے ہم verb استعمال کریں گے یہاں پہ جو میں نے gave استعمال کیا ہے یہ میں نے کس لئے استعمال کیا ہوا ہے is back کے لئے دیا ہوا ہے یہ میں نے is back کے لئے استعمال کیا ہوا ہے gave میں نے back کے لئے استعمال کیا ہوا ہے non-living جو ہمارے پاس direct object ہوگا تو وہ verb کے لئے ہم use کریں گے verb ہمارے پاس کیا ہے gave تو gave کے لئے میں نے break use کیا ہے اور asim ہمارے پاس کیا ہوگا یہ ہمارے پاس indirect object ہوگا جو کہ living ہے یہاں پہ ہم نے کیا کیا کہ noun کو ہم نے as an indirect object use کیا چاہے آپ دوسرا دیکھتے ہیں دوسرے میں سمجھ میں آجائے گا پکا دیکھو لکھا ہے کہ she bought sana a mobile اس نے sana کے لئے mobile خریدا صحیح اب دیکھو یہ جو bought کا لفظ ہمارے یہاں پہ استعمال یہ second form ہے buy کا خریدا ہے تو کیا خریدا ہے یہ bought کس کے لئے استعمال ہوا ہے یہ bought ہمارے پاس استعمال ہوا ہے mobile کے لئے mobile ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس ہے non-living یہ direct ہوا یہاں پہ جو sana لکھا ہے جو female کا نام لکھا ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے indirect object ہے جو کہ living ہے صحیح تو میں نے یہاں پہ کیا کیا یہاں پہ دوسرے example میں بھی میں نے یہی کیا کہ میں نے ایک noun کو as an indirect object استعمال کیا ٹھیک ہے class اگر کوئی confusion ہو تو آپ جو ہے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہوں اچھا اس کی دوسری tab جو ہے وہ ہے accusative اچھا اب اس کا مطلب کیا ہے when a noun is used as an object of preposition phrase جو ہمارے پاس preposition phrase ہوگی اگر اس کے object میں میں noun کو رکھتا ہوں تو وہ ہمارے پاس کیا ہوگا accusative اچھا کیسے اب example میں دیکھتے ہیں the glasses are on the table اچھا یہاں پہ ہم نے لکھا ہے the glasses are دیکھو یہ ہمارے پاس ہے pair noun pair noun جو glasses ہے یا آپ جو ہے googles اور اس کے علاوہ آپ scissors کہتے ہیں تو ہمارے پاس کیا ہوگی pair noun ہوگی صحیح تو pair noun کے لیے ہمیشہ ہم جو ہے plural verb استعمال کریں گے r استعمال کریں گے یا word استعمال کریں گے اچھا یہاں پہ ہمارے پاس preposition phrase وہ یہاں سے شروع ہوتی on the table صحیح آیا پہ میں نے کہہ لکھا ہے کہ جب ہم noun کو use کرتے ہیں as an object اور prepositional phrase یہاں پہ noun کی آیا کو کیا لگتا ہے table ہے صحیح اگر کسی نے بولا ہے تو well done table ہے ہمارے پاس یہ ہمارے پاس prepositional phrase ہے اور اس میں میں نے as an object یا use کیا ہے noun use کیا ہے تو ایسی taps کو ہم کیا کہتے ہیں ایکی زیٹیو کہتے ہیں ٹھیک ہے اچھا دوسرے میں دیکھو یہاں پہ ہم prepositional phrase کو کیسے پیچانیں گے دیکھو جو prepositional سے شروع ہوگا اس کو ہم prepositional phrase کہیں گے یہاں پہ on سے شروع ہوا ہے صحیح دوسرے دوسرے سنٹرز میں آپ دیکھ سکتے تو دوسرے example میں in سے شروع ہوا ہے یہ تو he is in the ground وہ ground میں ہے صحیح تو یہ in the ground جو ہمارے پاس کیا ہے prepositional phrase ہے اور یہ جو ground ہمارے پاس ہے یہ ground ہمارے پاس as an object یوز کیا prepositional phrase میں تو یہ ہمارے پاس کس کے example آئی دونوں accusative کی اب چلتے ہیں تیسرے case کی طرف تیسرے case میں ہمارے پاس ہے possessive یا genitive case اچھا کیا لکھا یہاں پہ when a noun is used to show the position جب آپ جو ہے آپ کی کوئی ملکیت ہے اس کو شروع کرنے کے لئے آپ noun لگاتے تو ہمارے پاس کونسا noun ہوگا possessive noun ہوگا صحیح اچھا دیکھو یہاں پہ کہہ لگا ہمارے پاس کہ nomans dog killed my cat اب یہاں پہ جو میں نے لکھا ہے nomans dog تو یہ ملکیت میں شروع کر رہا ہوں کہ یہ dog کس کا ہے nomans کا ہے تو میں نے کیا لکھا ہے nomans apostrophe لگا کہ میں نے اس کا اضافہ کیا اور میں نے لکھا nomans dog یہ جو dog ہے یہ کس سے تعلق رکھتا ہے کس سے relation ہے اس کا nomans ہے یہ اس کی ملکیت ہے اچھا دوسرے میں دیکھوں دوسرے example میں میں نے لکھا کہ I like nomans style آپ دیکھو کس کا style مجھے پسند ہے کس کا nomans style nomans سے relate کر رہا ہے یا اس کی ملکیت ہے دوسرے نمبر میں ہمارے پاس کیا ہے vocative case اب دیکھو vocative case نکلا ہے vocal سے اگر آپ بھائیو کے سٹنٹ تو آپ کو پتا ہوگا vocal code کے باڑے میں صحیح تو آواز سے نکلا ہے جب آپ کسی کسی کو address کرتے ہو کسی کو بھولاتے ہو کسی کو مخاطب کرتے ہو کہہ لکھا ہے when a noun is used to address جب آپ کسی چیز کو کسی شخص کو address کرتے ہو مخاطب کرتے ہو تو ہم کونسا case کے سنوال کرتے ہیں vocative کا دیکھو کیسے پہلے example میں نے لکھا یوسف come here یوسف کو میں نے مخاطب کر کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں یوسف come here یا آپ پہ آ جاؤ آجا دوسرے میں دیکھو you do this کس کو میں مخاطب کر رہا ہوں عبیدہ کو تو آج ہی کلاس کا اختیام یہی پہ کرتے ہیں امید کرتا ہوں کہ سمجھ میں آیا ہوگا اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی تو آپ کمنٹ بکس میں آپ بتا سکتے ہو تو اپنا بہت سارا خیال رکھے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تک تک کے لئے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ